اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی پروڈکشن کارز آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا جو پاکستان میں نئی کارڈیوں کے پرائز انکریز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کو کچھ نئی اپڈیٹس بھی دوں گا تو ویڈیو اپنے کیسے سکپ نہیں کرنی اگر آپ اس چینل پر نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کا آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن سب سے بہلے آپ کو مل سکے اس کے علاوہ آپ کسی بھی گاڑی کے بارے میں کوئی بھی سوال بھی ہمیں نیچے کمنٹ میں منچنل کر کے پوچھ سکتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جل سے لدہ آپ کو ایک اوثینٹک سا ریپلائے بھی دوں یا آپ کسی گاڑی کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی لیکن آپ کو اس گاڑی کے بارے میں جاننے کیا خواہش ہے یا آپ اس کے گاڑی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کا نام بھی بتا سکتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے اس گاڑی کے بارے میں اچھے سارے سرچ کر لوں اس کو سارے جو اس کے جو ٹاپکس ہوگی ہیں وہ پڑھ لوں اس کے بعد ایک اچھا اور ایک انفرمیٹیو فیوی بناوں جس میں کسی قسم کو کوئی جھوٹ ہوگی نہ بولا چاہے اور آپ لوگ جس طرح میں چینل کو دیکھتے ہیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے ہیں واقعے میں مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور تینکی سو مچ تو چلیں چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف جو آج کے ٹاپک کی ہے وہ ہے پاکستان میں پرائز جو انکریز ہوئی ہے اس سے بہلے میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ بتا دیتا چلتا ہوں جنہوں نے میری لاسٹ فیڈیو نہیں دیکھی ان کے لئے جو ٹیوٹ ہے انہوں نے اپنے کرولا کی لائن اپ میں ایک نیا ورجن لاؤنج کی ہے جس کو انہوں نے کہا 1.6 منور ٹرانسمیشن اور یہ جو حالیہ جو کرولا چل رہی ہے 1.6 اور 1.8 ہنجنز میں آ رہی ہے تو یہ سب سے سستا ویرینٹ بن جاتا ہے پاکستان میں کرولا کا اور میں کافی زیادہ اس کے بارے میں کمنٹس پڑھ رہا تھا جو کہ پوزیٹیو کمنٹس آ رہے ہیں کہ یار چلو یارس کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پسند دائی تو ان کے پاس ایک الٹرنیٹیو اپشن ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک زیرو میٹر کرولا لے سکتی ہیں ہر بندہ آپ گرینڈی وغیرہ نہیں لے سکتا کیونکہ بہت زیادہ ایکسپینسیف ہو گئی ہے تو ان کے پاس ایک اپشن ہے تقریباً 30 سے 32 لاکھوں کہ وہ 1.6 الٹرنیٹس لے سکتی ہیں ایک اور اپڈیٹ شیئر کرتا تھا تو انہیں جو ٹیورٹا کے طرف صحیح ہے کہ وہ آپ کو آفر کریں یا آپ اپنی پرانی کرولا یا کوئی بھی ٹیورٹا فیملی کی گاڑی لے کے جائیں ان کے پاس تو وہ آپ کو اس گاڑی کا جو اسٹیمیٹ وغیرہ لگا کہ کیا آپ کو پیسے اوپر دینے پڑھیں گے اس سارا حساب کتاب لگا کے وہ آپ کو ایک ٹیورٹا یاریس دے دیں گے تو اس بلوگ پہ میں جو کمنٹس وغیرہ پڑھ رہا تھا وہ کافی زیادہ نیگیٹیو آ رہے تھے کہ یاریس کے مقابلے میں ہم لوگ پرانی کرولا ہی چلا لینے تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کو کرولا کا یاریس کا بتاتا چلوں تو وہ تقریباً 61% کی ڈیکلائن سیلز میں جاری ہے مطلب کافی زیادہ لاؤس میں جاری ہے اس وجہ سے وہ کافی زیادہ آفرز وغیرہ بھی کر رہے ہیں لیکن میرا نیخیال وہ کام کرنے والی ہیں کیونکہ وہ ایسا جتنی کامیاب نہیں ہونے والی جو کہ میرے خیال میں ایک اچھی چیز ہے کہ یار ہم لوگوں کو اتنی سمجھ آگئی ہے کہ کونسی گاڑی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے اور برینڈ پر ہم لوگ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے برینڈنگ کے بات تو اور یہ تو پاک سزوکی اس پر کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں سزوکی والا نے بھی اپنی پرائز بڑھا دی ہے جو کہ تینٹ آف سبتمبر سے اپلائے ہوں گی آپ کو بتا ہوتا چلوں کہ جو ان کی بولان آتی ہے سزوکی کیری ڈبوا وی ایکس آئی ایم جو اس کا پرانہ ریٹ تھا وہ تھا تقریباً یارہ لاکھ روپے تھا جو کہ جنوری میں تھا اسی سال کے اب اس گاڑی کو بڑھا گیا یا بارہ لاکھ کا کر دیا گیا مطلب تقریباً ایک لاکھ کا ڈیفرنس اس میں دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں جو ان کی بولان کارگو ہے جو کہ جس کے جو سائٹ جو پچھلے شیشے ہوتے ہیں وہ میٹل ان میں لگا ہوتے ہیں اور شیشے نہیں ہوتے وہ اس کی جو پرانی پرائز تھی وہ تھی تقریباً دس لاکھ چالیس ہزار روپے جس کو بڑھا کے آپ کر دیا گیا یارہ لاکھ روپے جو ان کی راوی ہے پیک اپ سزوکی پیک اپ اس کی جو پرانی پرائز تھی وہ تقریباً تھی دس لاکھ روپے جس کو بڑھا کے آپ کر دیا گیا دس لاکھ ساٹھ ہزار روپے سزوکی ویگنار کی بات کیجئے تو اس میں ایک اچھی چیز نظر آ رہی کہ سزوکی ویگنار وی ایکسیل کی جو پرانی پرائز تھی وہ تھی سولن لاکھ پانچ ہزار کی اور اس کو بڑھایا نہیں گیا اور سولن لاکھ پانچ ہزار ہی رکھا گیا وی ایکسیل میں بھی یہی حساب ہے جو اس کا پرائز تھی وہ تھی تقریباً سکسین لاکھ نائنٹی فائب تھاؤزن اور اس میں بھی کسی قسم کی پرائز بڑھایا ہوا نظر نہیں آ رہا جہاں تک آلٹو کی بات کیجئے تو آلٹو وی ایکس آر کی جو پرانی پرائز تھی وہ ہے تھرٹین لاکھ نائنٹی ایٹ تھاؤزن جس کو ابھی بڑھا کے کر دیا گیا ہے فورٹین لاکھ ٹوئنٹی تھاؤزن جو آلٹو وی ایکسیل اے جی ایس ہے اس کی جو پرانی پرائز تھی وہ تھی ففٹین لاکھ نائنٹی ایٹ تھاؤزن جس کو اب بڑھا کے کر دیا گیا ہے سکسٹین لاکھ تھرٹی ایٹ تھاؤزن اب آج رہے تھے ہم لوگ سزوکی کی طرف سزوکی سویفٹ کی طرف سزوکی سویفٹ کی اگر میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ بھی شیئر کرتا چلوں تو سزوکی سویفٹ تقریباً ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے اکٹوبر تک جو اس کا مینول ٹرانسمیشن والا ویرینٹ ہے وہ باندھ ہو جائے گا مطلب اگلے سال میں سویفٹ آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی اور ایک اور چیز جو اس کی آ رہی ہے فورڈ جنریشن کے بارے میں کمنٹس آ رہے تھے کہ یار اس کی نئی جنریشن کونسی ہوگی تو فورڈ جنریشن کو پاکستان کے روڈز پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہی والی آئے گی کیونکہ جو اس کی تھرڈ جنریشن ہے اس میں اور سیکنڈ جنریشن میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے فورڈ جنریشن کافی زیادہ ڈیفرنس اور پاکستان کی اگر ایک اچھا کام کرے گی تو وہ فورڈ ہی کرے گی کیونکہ اسی چیز کی وجہ سے ان کے اب سیلز بوسٹ اپ ہوں گی اور ان کے پاس کوئی اور گاڑی تو ہے نہیں مہا پاکستان میں پروائیڈ کرنے کے لیے برحال اگر اس کی پرائز کی بات کیجئے تو اس کی سوزوکی سویفٹ کی جو ڈی ایل ایکس نیویگیشن والی جو پرائز تھی وہ تھی 19,95,000 جس کو بڑھا کے کر دیا گیا ہے 20,40,000 اگر اس کی آٹومیٹک ورجن کی بات کیجئے تو اس کی پرائز تھی 21,40,000 جس کو بڑھا کے کر دیا گیا ہے 22,20,000 میں پرائز چیک کر رہا تھا تو تقریباً 2018 میں اتنی پرانی بات نہیں ہے 2018 میں یہی والی سوزوکی سویفٹ 0 میٹر آپ کو تقریباً 16 سے 17 لاکھ تقریب کی مل جاتی تھی اب دیکھ سکتے ہیں دو سال میں تقریباً 5 سے 6 لاکھ کا ڈیفرنس دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے کیا پنکانڈو کی بات کیجئے تو کیا پنکانڈو کی بھی پرائز انکریز ہو گئے ہیں جو صرف لیکن آٹومیٹک ویڈینٹ میں جو اس کی پرانی پرائز تھی وہ آلماسٹ 20 لاکھ روپے بنتی تھی اور اس کی نائی پرائز کو کر دیا گیا ہے 20 لاکھ 49 تھاؤزن مطلب اس گاڑی میں ہمیں 50 آرکہ ڈیفرنس دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں یہ بہت زیادہ حیرت انگیز بات تھی کیونکہ یہ ایسے جتنی زیادہ پرفارم بھی اچھا نہیں کر رہی پھر بھی اس کی پرائز دن با دن زیادہ ہوئی جا رہی ہے اگلی گاڑی ہے فا وی ٹو اس کے بارے میں اگین میرا وہی کمیٹ ہے کہ یہ بھی اتنا چاہا پرفارم نہیں کر رہی اور فیلحال آسان لفظوں میں فلاپ بھی جا رہی ہے تو پھر بھی اس کی پرائز بہت زیادہ انکریز ہوگی ہے اس کی تو پرانی پرائز تھی وہ تھی 15 لاکھ 74 تھاؤزن اس گاڑی میں 35,000 کا انہوں نے انکریمنٹ کی ہے جس کی وجہ سے اس کی نائی پرائز ہوگی ہے 16 لاکھ 9 تھاؤزن سوزوکی والوں نے اپنے بائکس کی بھی پرائز بڑھا دیئے گئے ہیں اگر ان کے بائکس کی بات آپ کے ساتھ کرتا چلوں جو ان کا 110 ہے GD110S اس کی پرانی پرائز تھی 175 جس کو بڑھا کے آپ کر دیا گیا ہے 178 تو مطلب اس میں بھی 3 لاکھ کا ڈیفرنس آ گیا ہے جو ان کا GR150 ہے اس کی پرائز تھی 27,79,000 اس کو بڑھا کے کر دیا گیا ہے 28 2,84,000 اس کی جو GS150 کو اور آتا ہے ویرینٹ اس کی جو پرانی پرائز تھی وہ ہوتی 1 لاکھ 85,000 جس کو بڑھا کے کر دیا گیا ہے 1 لاکھ 90,000 ان کا جو GS150SE ہے اس کی پرانی پرائز تھی 2 لاکھ 2,000 جس کو بڑھا کے 2 لاکھ 7,000 کر دیا گیا ہے ان کا ٹاپ آف دی لائن جو 150 جس کو GSX 150 SF کہا جاتا ہے جس کو ہیوی بائک کی کٹیگری میں آ جاتا ہے اس کی پرانی پرائز تھی 5 لاکھ 79,000 جس کو بڑھا کے 5 لاکھ 99 مطلب almost 6 لاکھ کر دیا گیا ہے گاڑیوں کی پرائز دن و دن زیادہ ہو جا رہی ہے اس وجہ سے پرانی گاڑیوں کی پرائز بھی بڑھی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ آج گاڑی خریدیں گے وہ لاکھ کی ہوگی تو اگلے دنی یا ایک مہینے بعد وہ دو لاکھ کی ہو جائے گی جو کہ میرے خیال میں بہت بری بات ہے کہ یہ ایک عام کنزیومر کی پہنچ سے گاڑی دن و دن دور ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے کافی زیادہ جو آٹو منفیکچرز آ رہے تھے وہ باکستان میں نہیں آ رہی کیونکہ یہاں پہ ایک ڈالر ایک سٹیبل نہیں ہے دوسری بات جو پروٹون کے بارے میں کوششن پوچھا گیا تھا کیا ہے پروٹون کب آ رہی ہے تو پروٹون کے اکٹوبر یا نویمبر تھی اور ہاپ فلی وہ بہت جلد آ رہی ہے کیونکہ ان کے جو دوبارہ ٹیسٹنگ جو یونٹس تھے وہ لاہور میں بھی سپورٹ کیا گئے ہیں تو آپ کہلیں کہ وہ بالکل پائپ لائن کے انڈ میں اور انشاءاللہ جلدی آ جائے گی ایک دو مہینے ہارڈلی تین مہینے تک ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ